الحمدللہ حمدللہ حمدللہ 白الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت والا صفات کے لئے حمد و صلاة کے بعد حالی مرتبت علماء کرام مشایخ اعظام سادات کرام عزیز دوستو قابل قدر بھائیو اصلاح انسانیت کے عنوان سے اس بزم نور کا انعقاد ہے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین مطین کے ساتھ دولت اخلاص نصیف فرمائے ہر ریعہ کاری سے ہر بناور سے ہر تسنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے عزیز دوستو قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں فرمائی جو مقام میں نے تلاوت کیا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فرمایا اے محبوب علیہ السلام اللہ کی کیسی رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لئے نرم دل ہو گئے فرمایا محبوب علیہ السلام اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو بچارے آپ کے پاس سے بکھر جاتے اللہ نے خاص رحمت کی ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لئے نرم دل ہو گئے کائناتِ ارضی پر جتنے بھی مسلح اور جتنے بھی لیڈر آئے اور بہت سارے لوگ اب بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تعلیمات انہوں نے بیان کی کچھ نہ کچھ انہوں نے تذکرے کیے اچھی باتوں کے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کرنے کے لئے دنیا میں آئے یعنی اس سے اونٹھی اور اس سے اچھی بات کوئی کاری نہیں سکتا جو رسولِ کائنات میں بیان فرمائی یہاں ختم ہو گئے تمام اخلاق کے دائرے کتنے کوئی بیان کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاحِ انسانیت کے لئے ایک بھرپور اور معمور کردار ادا فرمایا کوئی ایسی چیز جو انسانیت کی کامیابی کے لئے باقی ہو اسے سرکار نے چھوڑا لی سب سے پہلے انسان کی فلاح کے لئے کامیابی کے لئے اس کے عقیدے کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقائد پر خاص توجہ ارشاد فرماتے تھے خاص توجہ یہاں تک کہ سرورِ کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادِ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بصال ہوا تو اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ بائی دوے بھی کو بات ہو جائے تو لوگ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے اور جب سے یہ پیری مجیدی کا رواج بڑا غلط سے شروع ہوا ہے تو لوگوں نے اس طرح کیا ہے کہ نفسیاتی بوجھ ڈالا جاتا ہے نفسیاتی پیر صاحب نراز ہو گئے تو کہیں تیری بہنس ہی نہ مر جائے فلانا کام ہو گیا تو تیرا کام ہی سارا تباہ ہو اتنا زیادہ نفسیاتی بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ لوگ بیچارے الجے ہوئے رہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اقائد پر خاص توجہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے نظریات پختہ رہے سرکار کے صاحب زادے کا وصال ہو گیا اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا کچھ لوگوں کی زبان سے یہ بات نکلی کہ چونکہ آج غزور سیدہ علیہ ملک سلام کے صاحب زادے کا وصال ہوا ہے اس لئے سورج کو گرہن ہو گیا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا اور جمع کر کے سرکار نے فرمایا یہ سورج کے گرہن کا کسی انسان کی موت سے کوئی تعلق نہیں یہ اللہ کی حکمت ہے یہ اس کی قدرت ہے جب سورج گرہن لگے تو استغفار کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کیا کرو اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں باقاعدہ سرکار نے خطبہ دے کے تاکہ کسی دل میں کوئی ابحام پیدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں ید الخالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں آپ کا انتظام ماشاءاللہ مکمل ہے جی اب تو بات آگے چلنے کو ہے بس سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب آپ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم کوئی بات کر سکیں آپ کے ساتھ اور آپ بڑے پیارے ہیں بڑے اچھے ہیں بڑا خوبصورت بندبست ہے اللہ آپ کو اس کی جزاہ عطا فرمائے اور ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے اور تصویر کا ویسے سواب کوئی نہیں دین کے اندر کبھی کسی عالم نے بتایا کہ ایک فوٹو کھینچو تو دس نیک ہی ملتی اتنا فرض کام تو نہیں ہے نا جتنا ہے بس ٹھیک ہے ضرورت کے لیے سے اتنا ہی رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزاہ خیر عطا فرمائے یہ نہ نہ ہو کہ ساری محفل پر توجہ ہی فوٹو پر رہ جائے اور فوٹو ہی باقی بچے میربانی کریں اللہ آپ کو بہترین جزاہ دے آپ میری بات پر توجہ فرمائیے گا حضرت عمر کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے خود حدیث بخاری میں موجود ہے کہ کوئی صحابی کوئی تابی کوئی طبع تابی بھی جنگ میں جائے گا تو ان کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا لیکن دین کو اس پر بند نہیں کیا جا سکتا ہم تو اہل محبت ہیں اولیاء اللہ صوفیہ اکرام کی غلامی کے قائل لیکن اقائد و نظریات کا نکھرا ہونا اور جس جو چیز جہاں ہے اس کا وہیں تک محدود رہنا یہ شریعت اسلامیہ کا طریقہ ہے حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہوتی ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں سے کہا نہیں فتح اس لیے ہوتی ہے کہ دین سچا ہے اسلام سچا ہے قرآن سچا ہے اس لیے فتحات ہوتی لوگوں نے کہا نہیں تھی جس جنگ میں وہ جاتے اللہ کامیابی دیتا ہے تو بعض لوگ مشروط کرنے لگے کامیابیاں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے جناب سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک رکا دیا حالانکہ جہاد بڑے نازک مور پہ تھا قادسیہ کے ان علاقوں میں جنگ ہو رہی تھی جہاں بڑی شدت کے ساتھ غالی قسم کے اسلام کے دشمن رہتے تھے آپ نے ایک رکا دے کے بھیجا فرمایا خالد بن ولید سے کہو کہ آج کے بعد تم سپاہ سالار نہیں ہو اگر ایک معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہو تو لڑو ورنہ واپس مدینہ آ جاؤ ہمارے ملک کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ دو تین اوپر والے لوگوں کو چھوڑ کے اگر نیچے والا کوئی آدمی اوپر لا کے بٹھا دیا جائے تو وہ جو بیچے والے ہوتے ہیں وہ رضائن کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہمیں سلوٹ مارا کرتا تھا اس کو سلوٹ مارنا ہمارے بس کی بات ہے وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور تاریخ یوں ہی چلتی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغام لے کر پہنچے کہ امیر المومنین نے آپ کے نام یہ پیغام دیا ہے حضرت خالد بن ولید نے رکا پڑا خط پڑا تو اس پہ لکھا تھا کہ جناب اگر آپ ایک معمولی سپائی کیسیے سے لرنا چاہیں تو جہاد میں رہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ واپس آ جائیں اب ایک آدمی چیف آف آرمی سٹاف ہو اور اسے کور کمانڈر کے درجے پہ کیا بالکل ایک معمولی آپ سپائی کہہ دیں اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن تب ہوتا ہے جب مقصود کچھ اور ہو اور اگر مقصود اللہ رسول کی رضا ہو جب وہ خط پڑا گیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارا ذہن یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں فوراں مدینے چلے جائیں گے اب وہ لڑیں گے نہیں لیکن حضرت خالد بن ولید نے خط پڑا تو سیدنا سعید بن نبی وقاس کہنے لگے اب آپ کا ارادہ کیا ہے فرمایے آپ کمان پکڑیں سپاہ سالہ رہا ہے تو فرمایے آپ کا کیا فیصلہ ہے فرمانے لگے فیصلہ کچھ بھی نہیں میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میدان میں رہوں گا اور میں لڑوں گا اور میں جہاد کروں گا اس لیے کہ میں جو جہاد کر رہا تھا وہ سپاہ سالار ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا محمد یعربی کا غلام ہونے کی وجہ سے کر رہا تھا اور وہ اسیت میری کو چھین نہیں سکتا وہ میرے پاس موجود ہے اب ایک نیا رخ اختیار کیا صحابہ اکرام کے اس وزن نے عقائد بڑے مضبوط رکھے وہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باہر کھڑے تھے دروازے پہ تو ایک شخص آگیا مانگنے والا اس نے کہا حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کہ یہاں تو آپ دس روپے دیں ورنہ میں آپ کا مکان الٹ دوں گا تو حضرت فرمانے لگے تو دس کے بیس مانگ پر مکان الٹنے والی بات غیر شریع ہے تو بلیک مل کر کے خیرات لینے آیا ہے یہ کیا دریقہ ہوا دس کے بیس مکان نے لگا جی میں نے الٹ دینی ہے اس کے ساتھ ابھی گفت کو ہو رہی تھی کہ اللہ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے چھت پہ گھیل رہے تھے حضرت مفتی آزمین مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب ہم شبیحے غوثے آزم اتنا بڑا درجہ اللہ نے دیا سوا کروڑ آدمی ان کے دست مبارک پر بیعت تھا اور بیعت ہونے والوں میں بڑے بڑے محدثین اور مفسرین شامل تھے وہ چھوٹے تھے ابھی چار پانچ سال عمر تھی تو دوسرے منزل کی اوپر والی چھات پہ کھیل رہے تھے جب کہا نا کہ میں نہیں تجھے پیسے دیتا تو شہزادے کا پاؤں وہاں سے فسلا اور وہ اندر گر گئے اب دوسری منزل سے گرے ہیں اور چھوٹے بچے گزرے ہیں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ موجود تھی کہنے لگی احمد رضا تمہیں کہا تو فقیروں سے نہ الجو دیکھا نا بچہ گر گیا ہے بچہ سرکار کا اپنا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی لیکن اللہ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے اممہ میرا بیٹا گر گیا ہے میں تو اندر بھی نہیں آیا اسے دیکھنے یہ میرا ایک پتر ہے میرا ایک ہزار بھی ہو تو میں نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا پر میں اس کی غلط بات ماننے کو تیار ہے یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلے تو شہزادے دوڑے ہوئے آئے عرض کی اببا جی میں اوپر والی چھاچ سے گی رہا ہوں میرے تو کپڑوں کو مٹی بھی کوئی نہیں لگی عقائد کی مضبوطی حسن ہے اس حسن کو قائم رکھے فلاح کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کا کوئی نظریہ تو یہ کیا بات ہوئی کہ رسیوں سے ڈرنا ہر چوتھے آدمی کو کالا جادو ہو گیا ہر پانچوں آدمی آکے کہتا ہے اور بڑا کام چل رہا ہے آملوں کا انہوں نے تو اپنے بورڈ پہ وہ بیماریاں لکھوا دیا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ان کا بھی وہ علاج کراتے خدا کا خوف کریں اتنا تو نہیں جادو آسان کے سب ہی کو ہو گیا ہے تو اب وہ فقیر صاحب جو تھے وہ پہلے تو بڑے مطمن تھے کہ بچہ گر گیا ہے چلو تکا لگ گیا ہے لیکن اب جب شہزادے دوڑے آئے تو وہ پریشان ہوئے فاضل بریلوی کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تُو کہتا تھا مکاوں لٹ دوں گا یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں یہ پورا قرآن و سمت پڑھنے والے بندے کو ایسی سمجھتے ہیں ایسی سمجھتے ہیں حد دو گئی ہے بھئی کہتے ہیں تیرے سینے میں کیا جس کے سینے میں پورا قرآن ہے اگر اس کا ہی سینہ کھا لی ہے تو پھر بھرا ہوا کس کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں اگر اس کے اندر ہی شہ کوئی نہیں تو شہ پھر آئے گی کہاں سے سنو اور یاد رکھنا آلہ حضرت نے جوتا الٹا فرمائی تُو کہتا تھا مکام الٹ دوں گا تیرے اندر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا آئیٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل ہسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں یہ کہنا سیدھا تیرا پتا چلے تیری فقیری کی سمجھ آئے تو کتنا بڑا وقیر ہے اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا کر سکا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے اب آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جوتا خود سیدھا کیا اور جیب سے دس روپے نکالے فرما یہ پیسے لے جا پر آج کے بعد جس سے مانگنا پر اپنا فقر دکھا کے مانگنا کسی کو بلیک میل نہ کرنا اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا سب سے پہلا بروسہ اپنے رب کی ذات پر اپنی زندگی کے اندر پہلے سب سے مضبوط نظریات یار ابھی تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلی رستہ کار جائے تو کام نہیں چلتا لوگ بلی نے بھی تو سڑک سے گزر نہیں ہے نا وہ کدھر جائے گی بچہری یعنی ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ صویرے میں نے خواب دیکھ لیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا بھائی آپ عجیب آدمی وہ جی رات میں نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے پیر صاحب کیا کرے تو میں کہتا ہوں ڈراؤنی باتیں نا سوچا کرو آپ اگر دن میں کار چلائیں گے تو رات کو خواب میں بھی کار ہی آئے گی یہ بالکل پکی بات ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ بزرگاہ نے دین کو صوفیہ اکرام کو لیا عزام کو سرکار کی زیارت کیوں ہوتی تھی تو میں نے کہا بڑی سادی سی بات ہے جو سارا دن مصطفیٰ کے گیت گائے گا تو خواب میں بھی تو رسول پاک کی باتیں گرے گا اس میں بائید کیا ہے جو آدمی سارا دن کرتا ہے وہی خواب میں رات کو دیکھ لیتا ہے پہلی بات اپنے اقائد اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں نا آہستہ آہستہ غلطی تسلیم نہ کرنے کا رواج بڑا عروج پکڑ رہا ہے ہم ڈٹے ہوئے لوگ ہیں سرکار نے فلاح انسانیت کے لیے جو دوسرا کام کیا ہے نا وہ لوگوں کو احساس دلایا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیر نہیں کرنا تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیر کرنا ہے اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف اور حضور احساس پیدا کرتے تھے بخاری شریف میں قبیلہ غامدیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا تھا از خود آئی احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا یہاں بہت ساری غلطی ہیں کر کے بھی لوگ جب اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ یادتی کی ہو یاد تو نہیں کبھی کسی کہ بھئی آپ نے اتنے بڑے ولی ہونے کا دعویٰ کر دی ہے انسان تو انسان رہتا ہے بڑے بڑے لوگ کہہ گئے کہ یا اللہ اگر ہم جانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے درگزر فرما لیکن جب ہم تیار ہی نہیں ماننے کو حضرت عورس بن مالک کہتے ہیں وہ خاتون آئی کوئی پکڑ کے نہیں لیا کسی چودہ دنوں کے ریمان پہ نہیں اسے منوایا گیا اسے وہ خود بخود آئی اور کریم محبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کم لوگ روتے دیکھے ہیں جس درد سے وہ روئی عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھئی مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کر گئی تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گا یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں ہم غلط ہیں جب اعتراف جرم ہوتا ہے جب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے حضرت انسوید مالی کہتے ہیں وہ عرض کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا وہ آٹھ ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا حضور نے فرمایا واپس جا جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا وہ دو سال سوہ دو سال دودھ پلاتی رہی پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا قریب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی کہنے لگی یا رسول اللہ تین سال ہونے کو ہیں میں نے گناہ کیا میں ساری رات سو نہیں پاتی حضور تڑپتی اگر اس حال میں مر گئی تو اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں مجھے پاک کر دے میرے حال پہ رحم فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا فرما بچوں کی طرح پالنا اور کہا اسے لے جاؤ پتھر مار مار کے اسے سنگسار کر دو صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بیچانی کے ساتھ ٹیل رہے تھا آ کے خبر دی حضور وہ تو وصال کر گئی انتقال ہو گیا فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی حضرت انس بن مالی کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابیات سے فرمائے اسے غسل دو کفن پہناو جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا حضرت انس بن مالی کہتے ہیں غسل ہوا کفن ہوا جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفحے بناو میں خود جنازہ پڑھاؤں گا میں خود جنازہ پڑھاؤں گا اور سرکار نے جنازہ پڑھایا تو ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا ماذ اللہ جنازہ جس نے ناجائد بچہ جنا اس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں جنازہ پڑھا حضور فرمانے لگے خموش ہو جاؤ تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا اور صاحب کنزل المال نے یہ لفظ نکل کیے ہیں کہ کریم محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا احساس جب پیدا ہو جاتا ہے اپنے دل کے اندر کہ یہاں یہاں میں غلط ہو حضور نے فرمایا جب کو بندہ کہتا ہے اللہ میں بھول گیا تھا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فوراں ہی قبول فرما لیتا ہے پہلی بات یہ کہ اقائد کو مضبوط رکھیں مضبوط اقائد اور یہ جو آج کل ایک اور محول چل رہا ہے کو تھوڑا ایدھر کو تھوڑا ایدھر اقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ کا محدث دیلوی نے فرمائی اقائد وہی درست ہیں جن کی بابت حضرت مجدد الفیسان نے لکھ گئے اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل برینوی نے بیان کیا انہی بزرگوں کی باتوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا مضبوط اقائد کی زندگی گزاریں اور دوسری بات اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کریں جو فلعہ انسانیت کے لئے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے میری ذات میرے سے ہس کے بولو میری بات مانو میرے پیچھے چلو میرے آرام میں خلل نہ آئے میری طبیعت کے بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلیں تو پھر تو آپ بہت بڑے خودگرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لئے سوچا محبوب کریم کا کمال یہ تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں جب نماز کی نیت بانتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑھے تو میں کر جاتا ہوں لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں بچے بھی ہیں یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا فرمایا میں بوڑوں بیماروں اور بچوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں احساس جب طبیعت ہمارے ہانا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی ہمارے تو اہل تصوف میں اللہ ماشاءاللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں میرے سوا کوئی بھی نہیں حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی سارے ہی نہیں وہ تو دوسرے کا اثبات کر کے اپنی نفی کرتے تھے اور یہاں بار بار اپنا اثبات احساس جب پیدا ہوتا ہے احساس پھر اس کے اندر تبانائی آتی ہے پھر انسان اپنے لئے نہیں دوسروں کے لئے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخیں ہوں نہ پتیں ہوں پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجرے سایہ دار ہوں کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے گا کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوگا طبقات ابن سعد میں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور طبیعت مبارک بڑی اشاش بشاش تھی جب کبھی عذاب کی آیات آتی تھی تو غم امت میں پریشان ہو جاتے تھے اور کبھی رحمت کی آیات آتی تو پھر غزور کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن نظر آتی پھر اللہ کی رحمت کے حوالے سے اور زیادہ خوشبوئے دنیا میں پھیل جاتی فرماتی ہیں آج بڑے اشاش بشاش تھے تو مجھے فرمانے لگے آئیشہ تیرے ساتھ ایک بات کروں میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جا گئے ضرور کریں تو حضور فرمانے لگے تم کبھی مجھ سے بڑی راضی ہوتی اور کبھی کبھی نہ کسی اور اہلیہ کے پاس زیادہ وقت گزاروں تو دل میں بات بھی رکھ لیتی ہو حضرت آئیشہ کہتی ہے میں نے فورنرز کی حضور میری ماں مجھے روئے میں اور آپ سے نراز ہوں گی تو فرمایا چل سن تو لے نا پہلے یہ احساس کی شدت اس کو ملاحظہ فرمائی میں سن تو سہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے تو معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آئیشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو اور جب تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی بات ہونا تو پتا کس طرح قسم اٹھاتی ہو تم کہتی ہو مجھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے راب کی قسم ہو اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی کے راب کی قسم ہو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیشہ صدیقہ کہتی ہے سرکار نے بات کی تمہیں آنکھوں سے رو رہی تھی اور لبوں سے آس رہی تھی اور میں ارز کر رہی تھی یا رسول اللہ آپ اتنا زیادہ خیال فرماتے جملوں کا خیال احساس کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے ہمارے اندر تیزی سے وہ چیز گھروں کے اندر پوری جنگ لگ جاتی ہے اممہ جی کی اور بیگم صاحبہ کی پوری جنگ اور دونوں نے جیتنا ہے اس کے اندر پتہ نہیں بیچارہ ہارے گا کون ان دونوں کو جیتنا ہے مساجد میں جنگ لگ جاتی ہے میں تلہ دن پہلے میں نے دوستوں سے کہا تھا میں نے کہا یہ جو مسجد کا صدر بناتے ہو اس کا نام صدر نہ رکھو کوئی اور رکھ لو اس لیے کہ صدر تو سب سے بڑا آئینی ہوتا ہے تو جب آپ صدر ہی کہہ دیتے ہیں پھر اس بیچارے کا دل کرتا ہے کبری اسیمبلیاں ٹوٹنی بھی چاہیے کوئی تبدیلی بھی ہونی چاہیے آپ درجہ ہی بڑا ہونچہ دے دے تو پریشان ہو جاتا ہے اندر رٹا بن جاتا ہے ہمارے ہوں عودوں کی جنگ ہے لڑائی ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ احساس نہیں اگر احساس ہونے لگے پھر شوق بدار ہوتا ہے پھر انسان کسی کو کچھ دے کے راضی ہوتا ہے پھر اس کا حضرت حضافہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث امام غزالی لائے اور اپنی سند کے ساتھ لائے حضرت حضافہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک صفر میں تھا گرمی بڑی شدید تھی ایک جگہ پہ باغ نظر آیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے سرکار اس باغ کو برکت دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو سامنے کمہ بھی نظر آیا تو طبع مبارک چاہیے کہ غسل ہی نہ کر لیا جائے کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کمہ کے قریب چلے گئے غسل فرمانے کے لیے تو کپڑوں سمیت سرکار غسل فرما رہے تھے پھر بھی مجھے فرمایا کہ ذرا چادر تان کے نہیں کھڑے ہو جاتے یہ نہ زیادہ شرم بالا ہوتا ہے کھلا لباس اس میں زیادہ حساس ہوتا ہے یہ گرمی آتی ہے نا تو سمجھدار آدمی بھی خالی بنیائن میں گھومنے لگتا ہے سیانہ بندہ بھی اچھا نہیں لگتا تہذیب کے مطابق نہیں ہماری وزہداری جو ہوتی ہے وہ باہر نہیں گھر کے اندر بھی ضروری ہوتی بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں گھر کے اندر بڑا اچھا رویہ انسان کا ہو تاکہ خوبصورتیاں اور خوشبویں بکھریں کپڑوں سمیت غسل فرما رہے ہیں اور حضرت عضیفہ بن جمان کہتے ہیں میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا سرکار تھوڑے سے غسل کے بعد فرمانے لگے اضافہ گھرمی بڑی تین ہانے میں بڑی لذت آ رہی تو میں تھوڑا اور نہ نہ ہوں تو میں نے کہا حضور میری تو نوکری قبول ہو رہی ہے میرے لئے تو سادتیں کہتے ہیں سرکار نے تھوڑا غسل کی اب حضور بس کرنے لگے تو میں نے ارض کی میں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش آئے کہ تھوڑا اور غسل فرمائے سرکار نے تھوڑا اور غسل کی اب میں نے کہا حضور اور کریں کچھ دیر حضور غسل کرتے رہے تکمیل غسل پر میں بڑا راضی تھا کلیجہ بڑا تھنڈا تھا کہ آج میری خدمت قبول ہوئی آج میرے حصے میں یہ سادت آئی کہتے ہیں جب میں فارغ ہوا نا تو حضور فرمانے لگے چل اب تو بھی غسل کر تو بھی غسل کر اب تو میں غسل کرنے لگا تو فرمایا ادھر دیکھنا میری طرف یہ ہمارے ہاں نا کچھ لوگ بن کے بیٹھ گئے وہ تمہیں سمجھا کہ شاید چونکہ میں لیڈر ہوں شاید میں سربراہ ہوں اور باقیوں پر لاغو ہے کہ میری گاڑی کے پیچھے دوڑے اور میرے نعرے لگائیں دیکھو جب انسان انسانوں کے اندر احساس پیدا کرنے کی طرف دیکھے گا تو سب سے پہلے میرے محبوب کی زندگی سے درس حاصل کرے گا سربراہ کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غسل کرو کہتے ہیں میں غسل کرنے لگا تو محبوب فرمانے لگے چادر مجھے دو میں تان کے کھڑا ہوتا ہوں کہتے ہیں میرے تو پیرنٹولے زمین نکل کر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربانی فرمائے آپ یہ نہ کریں تو حضور نے فرمایا تو نے کیا ہے نا تو میں کیوں نہ کروں کہتے ہیں اب حضور نے حکم دیا تو میں نے چادر سرکار کو پیش کر دی حضور تان کے کھڑے ہو گئے تو میں جلدی سے غسل کر کے فارغ ہو گیا میں نے کہا حضور نا حالی آئے فرمایا حضافہ مجھے گرمی لگ رہی تھی تو تمہیں بھی لگ رہی ہوگی نا صحیح کر کے غسل کرو کہتے ہیں میں غسل کر چکا یارو ذرا اس کی لذت تو محسوس کر لو کوئی حرج نہیں یار اگر کوئی کام ہمیں کبھی اپنے ہاتھ سے کرنا پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں اگر آسمانوں پہ چلو گے تو زمین والوں سے پیار نہیں بڑھے گا اور اگر زمین والوں کے بیچ رہو گے پیار کرو گے تو محبتیں بڑھیں گی حضرت حضافہ بن جمان کہتے ہیں کہ میں پھر تھوڑی دیر غسل کے بعد عرض کی حضور کر لیا غسل تو کہتے ہیں اور سرکار نے میری طرف غور سے دیکھ کر فرمایا حضافہ دو عرفی بات ہے جتنی دیر میں نے غسل کیا تم بھی اتنی دیر ہی کرو گے اور کرو گے تو بات ختم ہوگی ورنہ یہ بات ختم نہیں ہوگی حضرت حضافہ بن جمان فرماتے ہیں میں نہا بھی رہا تھا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام بھی پیش کر رہا تھا دیکھو اگر یہ شدت آئے نا دیکھیں میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی کو نہ بن جاتی ہے آدھر سٹیج پر بیٹھنے کی آپ یقین کریں بن گئی ہے مثال نہیں دیرہا صحیح کہہ رہا اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت ساری محافل میں نا چاہیے نا مندہ پیچھے بیٹھ جائے لیکن وہ ایسی جو نیجی جو اساتیزہ کی ہیں جو بزرگوں کی ہیں جن میں بڑے بیٹھے ان میں بھی کئی دفعہ شاک ہونے لگتا ہے کہ آگئی جانا ہے حالانکہ نہیں جانا اور کئی ایسے چودری صاحب پیر صوفی صاحب ہوتے ہیں جو گردن اٹھا اٹھا کے نکیب محافل کو دکھاتے ہیں کہ میں آگیا ہوں کر لے اعلان کسی طریقے سے پھر آپ تنگ ہوتے ہیں پھر دیکھیں نا اس محافل کا بھلا مہمان خصوصی میں تو نہیں اس محافل کے تو مہمان خصوصی وہ ہیں جنہوں نے یہاں جاڑو دیئے جنہوں نے لوگوں کو دعوت دیئے اور جو بیٹھ کے دائیں بائیں دیکھ کے بڑے راضی ہو رہے ہیں دل ہی دل میں کے دیکھا ہماری محافل کتنی کامیاب ہوئی ذوق پیدا ہو رہا ہے شوق پیدا ہو رہا ہے ہم اگر احساس کرنے لگیں تھوڑا سا بیچ رہنے لگیں لوگوں کے حسن پیدا ہوگا پیار بڑے گا بھائی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا دوستوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا یہ جو ملاعظم چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس کو پانچ ہزار زیادہ ملتا تو نکل جاتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا اس کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں تھا اگر تعلق مضبوط ہو جائے مولا علی شعرِ خدا مولا کائنات حضرت مولا علی شعرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ القریم کا خادم کہتا ہے مجھے ایک دن فرمانے لگے یعنی خادم کو غلام کو فرمانے لگے یار کپڑے تیرے بھی پرانے ہو گئے ہیں تو میرے بھی ہو گئے چل خریداری کرنے نہ چلیں کہتے ہیں مجھے لے گئے بازار اور دو جوڑے حضرت علی نے خریدے ایک خاصا مہنگا تھا ایک سستا تھا میں سمجھ گیا کہ مہنگا آقا کا ہے اور سستا غلام کا ہے کہتے ہیں وہ تھیلے میں ڈال لے اٹھانے میں نے تھے میں نے وہ اٹھائے اور میں چلنے لگا کہتے ہیں جب وہ چوک آیا نا جہاں سے مولا کائنات شیر خدا کر رہا اللہ تعالی وجہہ القریب نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر میں جانا تھا تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے لا بھی بیٹا میرے والا سوٹ مجھے دے دے تو بالکل تیشدہ بات تھی میں نے وہ مہنگا جوڑا نکالا اور حضرت علی کی طرف بڑھایا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں میرا میرا تو وہ دوسرا ہے تو وہ شخص کہتا ہے میں نے ایک فلسفہ بیان کیا میں نے ایک علت بیان کی ایک لوجک بیان کی میں نے کہا حضور یہ آپ رکھیں اور یہ جو سستہ ہے یہ میں رکھتا ہوں فرمایا وجہ کہنے لگا حضور وجہ بڑی سادی سی ہے ایک پورا فلسفہ اس کے فیچئر فلسفہ یہ ہے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں تو آقا مہنگا پہنے اور غلام سستہ پہنے تو حضرت علی وہ والے عالم ہیں جن کو علم بھی مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے تو آپ حکم بھی کر سکتے تھے کہ نہیں تو لا میں نے وہی پہنے ہو حکم بھی کر سکتے تھے لیکن اس نے دلیل دی تھی نا دلیل دی تھی نا تو پہلے اس کی دلیل کو توڑنا ضروری تھا حضرت علی کہنے لگے فلسفہ ہی تو انہیں بیان کرنا ہے تو اپنے والا نانا کر تو میرے والا کر اس نے کہا حضور کیا مانا آپ فرمانے لگے توں کہہ رہا ہے کہ مہنگا جوڑا میں پہنوں گا اور سستہ جو ہے وہ توں پہنے گا فرمانے لگے توں نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ میں آقا ہوں توں غلام ہے تو فرمایا توں میرے والے علت لےنا حضور وہ کیا آپ فرمانے لگے توں پہن مہنگا اور میں پہنتا ہوں سستہ دلیل یہ ہے کہ توں جوان ہے اور میں بوڑا ہوں تو جوانوں کو پہننے چاہیں گے مہنگے کپڑے بوڑوں کا تو سستوں سے بھی گزارا ہو جاتا ہے تو وہ خادم کہتا ہے میں لا جواب ہو گیا اور پھر وہ قیمتی جوڑا مجھے دے گئے اور سستا جوڑا وہ لے گئے کہتے ہیں شیعر خدا تو چلے گئے لیکن ساری زندگی میں سوچتا رہا کہ کائنات میں دوبارہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے صحیح یہ ملیں گے صحیح احساس کی جب شدت ہوتی آپ یقین کریں اس ملک کے اندر دو چیزیں اتنی شدت سے عام ہوئی ہیں اتنی شدت سے ایک پروٹوکول ایک وی آئی پی کلچر ان دونوں چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو پیچھے کر دیا اب تو بہت سارے غریب ایسے ہیں جو بیچارے قریب ہی نہیں آتے وہ کہتے ہیں نہیں میرے والا کام ہی نہیں وہ پیچھے وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کریں کچھ لوگ بیچارے بالکل پیچھے ہو گئے مایوس ہو گئے وہ کبھی حکومت بدلتی ہے تو ان سے کہا جائے نا حکومت بدل گئی ہے تو وہ دو عرفی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جو مرضی آ جائے ہم نے تو محنت کر کے کھانا ہے صبح کام پہ جائیں گے تو شام کو روٹی کھائیں گے وہ بہت سارے نظام سے لیکن یہ سیاسی تفسریں وہ بندہ کرتا ہے جو روٹی پیٹ بھار کے کھاتا ہے اور جس بچارے کو پتا ہے نا کہ جو گھی صبح لائے تھا وہ ختم ہو گیا اور صبح بچوں نے ناشتے کے لیے جب پراتھے مانگنے ہیں تو گھی کوئی نہیں تو وہ پھر سیاسی تفسریں نہیں کرتا وہ تو تکلیف میں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کی دولت تقسیم کی تھی مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اثر کی نماز کی اقامت پڑھ دی تھی ایک بددو آیا ایک یہودی کا غلام کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مشکل میں ہوں اگر آپ میرے ساتھ چلیں میرا چھوٹا سا کام کر دے تو میری وہ مشکل آسان ہو جائے گی سیدنا بلال عبشی فرماتے ہیں نبی کریم نے نمازیوں سے فرمائی اقامت ہو چکی تھی فرمایا تم بیٹھ جاؤ میں ذرا اس بددو کا کام کر کے آتا تم ذرا بیٹھو میں صرف اشارے کرتا ہوں آپ کو ملے گا کہ حضرت جابری بن عبداللہ کا کرزہ اتارنا تھا تو سرکار کھیت تک گئے اور باقاعدہ سفارش کی ان کی کہیں اولج جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور میں ذاتی معاملات میں مداخلے تھے نہیں کرتا تمہیں جب آپ کے پاس تھا آپ کا ورکر تھا تب ذاتی مسئلہ کیوں نہیں تھا اب وہ اولج گیا ہے تو ذاتی مسئلہ ہے ایک عورت رو رہی تھی تو سرکار سفارش کے لئے اس کے ساتھ نہیں چلے گئے تھے کہ میری مالکن مجھے مارے گی آپ کتب حدیث کتب سیرت کو پڑھیں یہی وجہ تھی کہ حضور کے غلاموں میں وہ درد آیا بڑے زور شور سے آیا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اس شخص کا جاہو جلال دیکھے نا تو کس رہ کا بادشاہ کہتا ہے عمر ملنا ہے تو عمر فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں میں نہیں ملتا مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی یہ جاہو جلال ہے اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ کیا ہے تیرے پر نکاب وڑھ کے رات کو گھوم رہے ہیں سامنے ایک خیمہ نظر آ گیا سیدنا فاروق اعظم قریب گئے تو ایک آدمی خیمے میں اور بڑی پریشانی میں اندر سے نکلتا ہے پھر اندر جاتا ہے فرمایا خیریت ہے کہنے لگا بڑی دور سے آیا وہ امیر المومنین سے ملنا تھا رات ہو گئی یہی میری بیوی کہ ہاں ولادت ہونی ہے وقت قریب آ گیا وہ تکلیف میں تو یہی خیمہ لگا کہ میں نے بٹھا لیا ہے تو غلام آپ کون ہے تو حضرت عمر کہنے لگے تو مجھے چھوڑ میں ابھی آیا بس میٹنے لگا ہوں گھر گئے اور خاتون نے اول سے کہا ملکہ سے کہا اپنی اہلیہ سے فرمایا فرمانے لگے کوئی نیکی کمانے کا ارادہ ہے وہ کہنے لگی بڑا ارادہ ہے تو کہنے لگے پھر بچے کی ولادت کے لیے جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے وہ ساتھ لے لو میں آپ کو اتشخص کی بات بتا رہا ہوں جو چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے جس کے نعرے سے لوگ کانپ جاتے ہیں لیکن وہ اصول اپنی جگہ پہ اور انسانوں کا پیار اپنی جگہ پہ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا انہوں نے کہا کچھ چلے لے لے کچھ جو ہے وہ گھی لے لے کچھ سرکہ لے لے اور آپ یہ ساری چیزیں ڈال کے تو پکائیں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چولا جلایا وہ شخص کہتا ہے جب عمر پھونکے مارتے تھے نا آگ میں تو میں ان کی داڑی سے دھوما نکلتے دیکھتا تھا حضرت عمر نے چولا جلایا اوپر کھانا رکھا وہ جو کہا تھا وہ آپ کی اہلیہ اندر چلی گئی خاتون کے پاس وہ شخص کہتا ہے میں نے دو تین دفعہ حضرت عمر کو کام بتایا تو میں نے سمجھا کوئی غلام ہے امیر المومنین نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ رات کو مسافروں کا خیال رکھنا تو میں انہیں کہتا غلام ادھر آ پانی لے کے آ تو عمر دھوڑے آتے وہ ڈیوٹی کرتے رہے جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اندر سے جناب عمر کی اہلیہ بولی کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا دیا ہے وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالا تھا دھڑام سے گرا میں نے تو عمر کا جلال سنا ہوا میں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں آپ عمر ہیں آپ کیا خیال ہے آپ کا لوگ باتوں سے بڑے ہوتے کردار انسان کو بڑا کرتا ہے کردار اسے زندہ رکھتا ہے کا ڈھاب اور حوصلہ دیتا ہے حضرت فاروق عاظم سے کہنے لگے آپ عمر ہیں جناب فاروق عاظم کہنے لگے ہاں میں عمر ہوں تمہیں ضرورت کی سارے چیزیں میں نے دے دی ہیں باقی صبح آنا اور جس کام تم آئے ہو وہ بھی کیا جائے گا اس نے پیر پکڑ لیے امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی فرمایا اٹھ میرے سینے سے لگ تجھ سے غلطی نہیں ہوئی تیری وجہ سے اللہ نے مجھے نیکی کمانے کی توفیق عطا کر دی ہے اپنی زندگی میں تین چار چیزوں کا خاص خیال کریں عقائد مضبوط رکھیں ہمارے اندر کو آ جاتی ہے نا کمزوری ہیں انسان ہیں ان کو دور کرنے کے لیے احساس پیدا کریں تیسری بات یہ کہ ایک دوسرے کا لیکن اگر میرا نلائق بچہ نہیں پڑتا تو سارے پیسے اس پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے میری بہن کا بچہ جو لائق ہے تو اس پر کیوں نہ پیسے خرچ کر دیے جائیں ایک لائق آدمی تیار کر لیا جائے احساس پیدا کریں گے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کس تیزی کے ساتھ لوگوں کے مسائل میں کمی آتی ہے اور خیر تقسیم ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا میرا مالک اسے قبول فرمائے افتگو کے دوران عمدن صحون جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے مسلسل سفل کرتے رہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ سفر ہی چلتا رہتا ہے صبح گیارہ مجھے کے نکلے ہوئے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے جب آپ ملنے کے لئے آتے ہیں تو کئی دفعہ وہ اتنی شدت ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اسی پر انشاءاللہ اجازت لیں گے اللہ نے موقع دیا پھر ملاقات ہوگی آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین مالک جن دوستوں نے اتنا خوبصورت احتمام کیا ان کی کوشش کو قبول فرما ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں ہماری حاضری کو مستجاب فرما اے مالک کریم امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما اللہ برما کے مجبوروں کی مدد فرما کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما مالک کریم پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کڑا بنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما مسجد کا پیار عطا فرما قرآن پاک سے محبت عطا فرما دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی گدائی اور غلامی نصیب فرما مالک ہمارے بیماروں کو شفا دے دیں مکروزوں کو بارے کرز سے رہائی عطا فرما دیں جو تنگ دست ہیں انہیں وسط رزق دے دیں بے اولادوں کو اولاد سالح عطا فرما مالک کریم جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی کامیل مغفرت فرما ہم جو موجود ہیں ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالیمان فرما اللہم انا نسألک لفوہ و لافیت فی الدین والدنیا والآخرة رب فر ورحم و انت خیر الرحمین و صل اللہ تعالی آلہ حبیبہی سیدنا و مولانا محمد آج اس محفل کی آئیڈیو ریکارڈنگ کے لیے قادری سونٹ سسٹم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں میمری کارڈ میں موبائل میں تقریر بیانات لینے کے لیے قادری سونٹ سسٹم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے یوٹیوب پر برکاتی میڈیا آپ جو ہے وہ سبسکرائب کریں وہاں پر آپ کو انشاءاللہ بہت ساتھے بیانات بھی آپ کو ملیں گے آج کا بیان بھی ملے گا اور دیگر بیان بھی آپ کو انشاءاللہ ملیں گے